ہم پڑھیں گے ہمارے پاس جو ہے ہال ایفیکٹ کیا ہے تو ہال ایفیکٹ کو دیکھنے کے لئے پہلے ہم دیکھیں گے اس کی کچھ کنسٹرکشن سمجھ لیں گے کنسٹرکشن میں آپ سپوس کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے کوئی کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہے یہ میں کہتی ہوں کہ میرے پاس کیا ہے ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہے اور اس کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کو اگر میں بیٹری کے ساتھ اٹیج کر دیتی ہوں جیسے یہاں پہ میں اس کے ساتھ کیا لگا دوں گی بیٹری لگا دوں گی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا بیٹری آپ کے پاس کیسے لگتی ہے آپ کے پاس potential difference آپ دیتے ہیں positive اور negative difference کیسے ہو گیا یہ terminal آپ کے پاس high potential پہ یہ کس پہ low potential پہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس کو کیا دیا ایک potential difference دیا ہے اور اس potential difference کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہوگا ایک electric field آ جائے گی جیسے ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس applied electric field ہے اس کی وجہ سے جب ہم بیٹری دیں گے potential دیں گے تو ہمارے پاس جو current current conductor ہے اس کے اندر سے ہمارے پاس electrons کیا کرنا شروع ہو جائیں گے electrons جو ہے وہ flow کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن ان کو ایک direction مل جائے گی پہلے وہ random direction میں تھے آپ کیا ہے انہیں ایک direction مل گیا electrons کی direction کیا ہے آپ کے پاس یہ ہے اچھا اب اس میں ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو current کی direction ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے conventional current direction وہ آپ کے پاس positive to negative ہوتی ہے یعنی current آپ کے پاس positive to negative یوں flow کرے گا صحیح ہو گیا اور اس کی direction آپ کے پاس کچھ ایسے ہے اس کا مطلب ہے current density جو ہے وہ بھی آپ کے پاس کیا ہوگی اس طرف پہ ہوگی یعنی کہ positive x کی طرف اگر میں یہاں پہ اس کی direction بتا دوں تو وہ کچھ یوں ہوگی آپ کے پاس positive x کی طرف آپ کے پاس current کی direction ہوگی جبکہ negative x کی طرف آپ کے پاس کیا ہوگا electrons کی direction ہوگی ٹھیک ہے electrons negative x کی طرف کیوں ہیں کیوں کہ آپ کو پتا ہے کہ بیٹری کا terminal ہمارے پاس جو ہے وہ positive ہے high potential ہے اور electron کیا کرتے ہیں کہ positive کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے پاس electronic current کی direction اور conventional current کی direction ایک دوسرے کو oppose کر رہی ہوتی ہے یہاں پہ سمپل ایک سسٹم ابھی ہم نے دیکھا جس میں ہم دیکھنے کہ ہمارے پاس کیا ہے potential ڈیفرنس ہم نے کوئی دیا current current conductor کو ٹھیک ہے جس کی جیسے current flow کرنا شروع ہو گیا اور current کی ایک ڈائریکشن ہے جو کہ x ڈائریکشن ہے پھر اس کے بات ہم کیا کریں گے اس کے بات ہم کریں گے کہ ہم اسی سسٹم میں اپلائے کروا دیں گے magnetic field جیسے میں نے یہاں پہ ابھی کیا کی magnetic field دے دی ہے اس سسٹم کے اندر ٹھیک ہے یہ یعنی کہ ساری آ رہی ہوگی اوپر سے نکھتا ہے اگر میں دیکھوں گی اس سسٹم کو میں نے کس میں z ڈائریکشن میں آپ کہہ دیں کہ آپ کے پاس کیا ہم نے دے دی ہے آپ نے magnetic field دے دی ہے ٹھیک ہے z ڈائریکشن میں ہم نے کیا دی magnetic field اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا magnetic field کے اپلائے کرنے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم magnetic field سیدھے سیدھے موو کر رہے ہیں اگر راستے میں magnetic field دے دی ہوں تو ان کا پاتھ کیا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے magnetic field electrons کو کیا کرے گی deflecting force کے طور پر ایک کرے گی اور electrons کی جو ہے exact motion دے اس کو کیا کرے گی deflect کرے گی ٹھیک ہے تو سیم یہاں آپ کے پاس کیا ہوگا یہاں پہ بھی electrons جو آ رہے ہیں ایسے تو اس طرف کو آپ کے پاس negative x کی طرف موو کرے تھے لیکن جیسے magnetic field ان پہ ایکٹ ہوگی اور وہ کیا کریں گے وہ جو ہے وہ اپنا پاتھ چینج کر لیں گے deflect ہو جائیں گے سارے electrons جو ہوں گے وہ کیا ہونا شروع ہو جائیں گے deflect ہوں گے اور deflect ہو کے کیا ہوگا deflect ہو کے جو یہ front face ہے باکس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیس ہے آپ کے پاس box کا جو میں یہ front آپ سمجھیں کہ یہ front wall ہے ٹھیک ہے اس کی طرف ملیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے electron ٹھیک ہے یعنی اگر میں اس کو الگ سے بناوں تو وہ میرے پاس کچھ یوں ہوگا اسی box کو بنا رہی ہوں اس کا ایک front face بنا رہی ہوں اور ایک اس کا back ٹھیک ہے front face let's suppose میرے پاس یہ وری line front face اور یہ back face ہے front پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا negative electron آ جائیں گے جبکہ میرے پاس back پہ کیا آ جائے گا positive holes holes کی وجہ سے positive charges آ جائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ جب کبھی آپ کے پاس ایسے positive ایک side پہ جب negative charges emulate ہو گئے اور ایک side پہ positive charges تو ان کی وجہ سے field develop ہو جائے گی کیا ہو جائے گی ہمارے پاس electric جو ہے field develop ہو جائے گی جس کو ہم کیا کہیں گے جس کی direction کیا ہوگی آپ electric field ہوگی وہ hall effect کی وجہ سے ہوگی یعنی magnetic field کی وجہ سے ہوئی ہے تو اسے ہم electric field کو بھی ہم کہیں گے e h ٹھیک ہے اور اس کی direction کیا ہوگی positive to negative ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے electric field کی direction ہمیشہ کیا ہوتی ہے positive to negative same جیسے یہاں پہ آپ دیکھنے positive سے negative ہمارے پاس electric field کی direction تھی لیکن یہ والی جو electric field تھی یہ ہمارے پاس applied electric field تھی ٹھیک ہے جبکہ یہ ہمارے پاس کیا آئی ہے جب ہم نے magnetic field دی ہے magnetic field کی آنے کے بعد آئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایسے آ رہی ہے کہ front face اس box کے اگر آپ دیکھنے current current indukter کے front پہ electronic relate ہوگے اور back پہ holes ٹھیک ہوگیا اب اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کے پاس اور کیا چیز develop ہو جائے گی ایک voltage develop ہو جائے گی جو یہاں پہ آپ لکھیں گے اور جسے کہیں گے یہ آپ کے پاس hall voltage ہوگی کیا ہوگی hall voltage ہوگی ٹھیک ہے پھر یہاں سے آگے ہم دیکھیں گے کہ hall effect ہے کہ ہم نے اس کے ایک چھوٹا سا image دیکھ لیا ہے کہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں hall effect ہوتا کہ hall effect V is the electric field developed across two faces of a conductor in the direction J cross V when a current J close across a magnetic field ٹھیک اس میں بتا رہے ہیں آپ کے پاس کہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک current carrying conductor کے two different faces میں ہمارے پاس charge relation ہوگی جس کی وجہ سے electric field develop ہوگی جسے ہم hall field کہیں گے اور اس hall field کی direction جو ہے وہ ہمارے سے ہمارے پاس کیا ہوگی opposite direction ہوگی J cross V کے ٹھیک ہے جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس x direction ہے ٹھیک ہے یہ میں کہتی ہوں let's suppose ملکہ تو اسے مرے پاس کیا ہے why اور یہ ہی میرے پاس کیا ہے وی ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے پاس x direction مے کیا تھا ہمارے پاس j تھا current density دنسٹی تھی اور ہمارے پاس y direction میں کیا تھا magnetic field تھا ٹھیک ہے صوری پ levout پیلڈ اپس یہ آپ کے پاس کیا ہے وائے ٹھیک ہے بلکہ اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یوں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ X اور یہ آپ کے پاس C ہے اور یہ آپ کے پاس Y ہے اس میں ہم لے رہے تھے مینگنیٹک فیلڈ یہاں پہ ہم کیا لے رہے تھے آپ کے پاس جو ہے وہ کرنٹ ڈینسٹی تھی ٹھیک ہو گیا X ڈائرکشن میں اور جو Y ڈائرکشن ہے وہاں پہ چارج ملیشن ہوئی ہے اور وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ڈائرکشن میں آپ کے پاس ہالڈ فیلڈ بن رہی ہے Y ڈائرکشن میں ٹھیک اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ J x B لیں گے یعنی X x Z لیں گے تو Y میں آپ کے پاس ہالڈ فیلڈ بنے گی ٹھیک اور اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کیسے let us consider a rectangular metal slab carrying a current density J x in the positive x direction and placed in a uniform magnetic field of induction be acting perpendicular to both conductor and the current اس نے ہم نے again suppose کیا ہے کہ ہم کوئی metal slab لے رہے ہیں جس کو ہم نے کیا کیا ہے ڈائرکشن میں ہم نے اسے پلیس کیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں current کی ڈائرکشن ہمارے پاس x direction کی جیسے بھی تھوڑی دے پہل ہم نے آپ کو بتایا اور ہمارے پاس magnetic field جو ہم نے ایسے ریلے نہیں ہے اس میں کہ z ڈائرکشن جب ہمارے پاس مگنیٹک فیل نہیں تھی تب ہمارے پاس الیکٹرون جو ہے وہ ڈرپ کر رہے تھے کس طرف کو بی ایکس ڈائریکشن کو یعنی نیگٹیو ایکس ڈائریکشن میں جا رہے تھے لیکن جو ہے کیونکہ انہیں بیٹری تو ملی بھی تھی پوٹینچل ڈیفرنس ہو تھا جس کی وجہ سے نیگٹیو ایکس ڈائریکشن میں جا رہے تھے اور پھر جب ہم نے مگنیٹک فیل دی تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ ڈائریکشن چینج کر لیا اور پرانٹ وار گھرم کیو بے رہے تھے یا باکس لے رہے تھے اس کی پرانٹ وار پر کمیلیٹ ہونا شروع ہو گئے اور دن در پیلل اس اپلائید اپورس کالدہ لارنس پارس کامزز دا الیکٹرون سبس تو ڈیفریکٹ تورز دا پرنٹ پیس اپ تا ریکٹرینگلر بلوک ٹھیک اس میں ہمارے پاس کیا ہوا ہے کہ جب ہم نے پیل دی ہے مگنیٹک فیل دی ہے زی ڈائریکشن میں تو اس نے الیکٹرون کی ڈائریکشن کو چینج کر دیا اور اب وہ پرانٹ پیس پہ جا کے جہاں سٹرک کیے ہیں ایسے ریزلٹ ایکسس اپ الیکٹرون اکیمیلیٹ اون دہ پرانٹ پیس آب تا سلاب وہ پرانٹ پیس پہ آگے ہیں اور الیکٹرون کے پرانٹ پیس آنے کی وجہ سے پیچھے جو ہے الیکٹرون کی ڈائریکشنسی ہوگی ہے جب ہم نے پھرانٹ پیس آنے کی بھاٹ پیس پیس رلے گا اور جب کہ وہ کریں سی بھاٹ پیس پہ جو ہے جو میں اکمل ہے اپیرینز بعض transition sihوں قلید جuzz Spring یہ بنیاب چند کہ ڈائریکشن میں ہون دیا پیس پہ جازی ٹھیکٹرون tenants ٹھیکٹرونيًد News رویان ڈائریکشن чویں گے اپیرینز어� آنے کی تیروکڑ زیErے کے پیچرون پیس آسانے کی کرانٹ س لي� سے پیرا زیادہ موسیق ہے اسے پہلے ایک دب آپ پھر اگر دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس x ڈائریکشن ہے یہ y ڈائریکشن ہے اور یہ آپ کے پاس z ہے اس میں ایک میٹالک سلاب رکھا ہوئے x ڈائریکشن یہ آپ کو نظر آرہی ہے یہ y اور z x ڈائریکشن میں آپ کے پاس negative x میں آپ کے پاس electron جا رہے ہوں گے جب ہم نے بیٹری دی رہی ہے لیکن پھر جب ہم نے magnetic field دی تو وہ اس کا پاتھ کو ڈیفلیکٹ کریں گے الیکٹرون کو اور الیکٹرون جائیں وہ اس پیس پہ ایک میلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے جب الیکٹرون اس پیس پہ ایک میلیٹ ہوں گے تو پچھلی پیس پہ بلکل ادھر بیک پہ آپ کے پاس holes آ جائیں گے یعنی opposite places پہ different charges آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس hole field آ جائے گا اور یہاں hole voltage آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں الیکٹرون جو ہیں وہ کس طرف کو جا رہے ہیں کس طرف کو اگر میں اس کی length دیتی ہوں اور with تو وہ b اور t سے آپ کو present ہوئی ہے آپ کے پاس اور یہاں میں دیکھ رہی ہوں یہ دیکھیں hole field آ گئے اور یہ اس کا voltage آ رہے ہیں یہ مگنیٹک فیل کی ڈائریکشن ہے along the direction of electric current conventional electrostatic field is set up conventional electric field set up ہو جائے گی جو proportional ہوگی مطلب current density جو ہے وہ اس بات پہ ڈیپینٹ کرے گی کہ کتنی electric field ہے ٹھیک ہے اور اگر اس پروشنل سائنٹ کو میں ختم کروں گی تو electrical conductivity آ جائے گا جو آپ کے پاس sigma سے پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک and this electric field will be x on the electron یہ ہی electric field act کر رہی ہے جس کی ہمارے پاس elektron جب وہ excellent ہو کے negative x direction میں move کر رہے ہیں ان کی drift velocity کیا ہوگی کیونکہ وہ negative x direction میں electron move کر رہے ہیں تو کی velocity بھی negative vd ہوگی اور magnetic field یہاں پہ کہاں لگ ہے کس direction میں لگ دی ہے z direction میں لگ دی ہے اس کو ہم k vector سے پریزنٹ کر دیں گی کیونکہ جو ہمارے پاس v direction ہوتا ہے وہ ہمارے پاس k vector ہوتا ہے اور اگر میں lawrence force کو یہاں پہ لکھوں تو کیا ہوگا minus b electron کی وجہ سے negative charge کے لیے میں نے use کیا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس drift velocity کیونکہ elektron جو ہیں وہ negative x direction میں جا رہے ہیں تو minus b d ہو جائے گا اور i کیونکہ x کی وجہ سے ٹھیک ہے x کے لیے ہم یہاں پہ i hat لیں گے اس کی direction کو رپیزنٹ کر رہا ہے cross ہوگا ہمارے پاس b z b z اور k k hat کیونکہ magnetic field ہم نے k direction یعنی کہ z direction میں دی ہوئی ہے تو وہ آپ کے پاس یہاں جائے گا صحیح اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ negative x negative آپ کے پاس positive ہو جائے گا ان دونوں کا cross لیں گے اور ان کی جو unit vector ہے ان کا بھی cross ہو رہا ہوگا اور اگر ہم recall کریں کہ ہمارے پاس جو unit vector ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیسے ہو رہے ہوتے ہیں simple آپ لیتے ہیں i x j کس کے ایک پل ہوتا ہے k کے ایک پل i x j جو ہے وہ k کے ایک پل ہوتا ہے پھر میں کہتی ہوں j x جو ہے وہ k کس کے ایک پل ہوگا i کے ٹھیک ہے اور k x i کس کے ایک پل ہوگا j کے same آپ کے پاس جو ہے k x j جو ہے وہ کس کے ایک پل ہوگا sorry k x i جو ہے وہ کس کے ایک پل ہوگا j کے ایک پل ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جیسے یہاں پہ میں نے لکھ دیا اور اگر میں اس کا اُلٹ کر دوں گی آئی کراس کے کر دوں گی تو وہ کس کے اقل ہوگا مائنس جے کے اقل ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کلیر ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آئی کراس اگر میں جے لے رہی ہوں تو وہ کیا ہو جائے گا ہی مائنس جے ہو جائے گا اس کی جگہ ہم مائنس جے اُلٹ کر دیں گے اور ہمارے پاس باقی سب ایسا کہ ایسا ہی آگیا لیکن باقی میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مائنس سائن یہاں سے میں نے پھر یہاں پہ لے آئی ہوں کہ کراس کو اگر ہم کھولیں گے تو کیا ہوگا ہاں کراس پروڈکٹ جب بھی آپ اپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس سائن تیٹا آتا ہے یہاں پہ بھی سائن آ گیا لیکن یہاں پہ ڈریف فلسٹی آف الیکٹرون اور دیز بھی یہ جو مائنگنیٹک پی لے رہے ہیں ان کے بیچ میں اینگل کیا ہے نائنٹی ہے میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس میں نے اس طرح کو میرے پاس الیکٹرون جا رہے ہیں اس طرح کو میرے مگنیٹک پیل دی ہے ان کے بیچ میں اینگل میں پاس exactly کیا بن رہے ہیں نائنٹی تو سائن نائنٹی میں یہاں پٹ کروں گی اور سائن نائنٹی کی بیلیو جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے میرے پاس جو لارنس پورس بن رہی ہے وہ کچھ ہیوں بن رہی ہے وائر ڈیریکشن میں یہ آپ کے پاس بن رہی ہے اور اس طرح صحیح اور پرسروں کے ٹرزänge چارجشنے کی وجہ سے ایک پورس کال دہال پورس اپوسیتِ کیونکہ ہمارے پاس اپوسیت پیسے من رہی ہے اپوسیت پیسے من رہی ہے کوئی ہمارے پاس اپوسیت پیسے میں جو ہمارے پاس اپوسیت پیسے کی وجہ سے پورس لگے گی جو لورنس پورس سے آپس اپوسیت ہو گئی اور ہمارے پاس یہ چارج کی پیسے کب تک رہی ہے ھم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پوزیٹیو اعجا جاتے جان رہے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس کیا ہوگا دو اپوزٹ پیسک میں نے رکھی جارا ہوں کہ یہاں اگر پس گارے کہ اگر پہ پوزیٹیoted فٹس میں رکھی جان رہیاج میں کے смог��ین اگر اس quanto Phi ترین Ochازئی رہے ہیں ، پھر یہاں پہ پاز علیہ جان رہی اور پھر اب کب تک ہوگا کہ یہ پروسس کانٹینیو رہے گا کہ یہاں نیگٹیب آتے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے یہاں ایکسپلین ہوئی رہی ہے ایکمیلیشن پروسس کانٹینیوز انٹل دا ہال پورس کمپلیٹلی کینسل دا لورنس پورس جب تک ہال پورس اور لورنس پورس بلکل کینسل یعنی کہ گزرے کے برابر نہیں آ جاتی تب تک ایکمیلیشن پروسس جو ہے وہ کانٹینیو رہے گا جاتی دونوں پورس برابر ہو جائیں گی پھر پر تھر جو ہے چارج ایکمیلیٹ نہیں ہوں گے پرانٹ اور بیک سیز پہ ٹھیک تو اس کا مطلب ہے کہ ایکمیلی برم پہ ہم ان دونوں پورسس کو کیا لیں گے ایکل ٹھیک ہو گیا اب لورنس پورس مائنس ای بی ڈی بی ڈی جو ابھی میں نے جے میں لیا اور ہال پورس بھی سیم بیسے ہی ہوگی یہ چیز ای ہے کہ آپ کے پاس ایسے آئی ہے کہ آپ کے پاس پورسی کیا ہوتے تھی ہمارے پاس الیکٹرھی لٹی پڑ سی ای ایس واہ ڈی ویکڈ ٹھیک ہے ثہد اگر میں ہال پاڈس کیلئی اس آئی پر کر لیتی ہوں تو میرے پاس کیا ہو جائے گا and just electric ڈا اب پر وہ ایپیا نہیں ہے جی جگہ ki Alpha اس کیا سیٹران کی بات کریں اور یہ آپ کے پاس اس کیaráجاگی اور یہ اس کی اس کی اس کی حال فورس آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے یہ آپ کے پاس ایساں کے اس سائٹ پر یہ آ رہی ہے دوسری فورس یہ اپنے لارنس فورس ابی آگر اس کیاری ہے تو یہ ہے عرکی ہے ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ دیکھیں گے ان میں سے کیا کیا چیزیں کٹ رہوں گی نیگیٹیو نیگیٹیو سائیں کت جائے گا الیکٹران کیلو سائٹران سے کٹ جائے گا ایکویشن میں پیچھے رہ جائے گا E H is equal to V D B Z اور اگر میں Drift Velocity کو سائن پہ لیتی ہوں تو Drift Velocity V کے سبسکرپ میں چھوٹا سامنے یہ کیا لکھا ہے D لکھا ہے Drift Velocity رپریزنٹ کر رہے ہیں اور کس چیز کی الیکٹرون تو وہ ہمارے پاس بن جائے گا E H by B Z یعنی Hall Electric Field by B Z اور further the current density is given by the equation ہم current density کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے ہمیں پتا ہے کیا ہوتی ہے یہاں اس case میں مجھے پتا ہے current جو ہے وہ آپ کے پاس charger جو flow کر رہے ہیں وہ X direction میں کر رہے ہیں تو J X term use کریں گے current density کے لیے اور وہ کیا کس کے اقوال ہوگا minus N E B D E ہم نے minus E جو ہے وہ electron کے لیے use کیا ہے N ہمارے پاس جو ہے number density ہے یعنی charge carrier density ہے کہ ایک system کے اندر ہمارے پاس کیونکہ ایک electron تو ہوگا نہیں بہت سارے ہوں گے تو charge carrier density بتا رہی ہوگی کہ کتنے ٹھیک ہے تو وین سے represent ہوگا اور B D ان کی drip velocity ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ current density کی equation یہ بن جائے گی اب اگر current density کی equation میں میں B D کی value substitute کروں B D جو میں نے یہاں پہ find کیا ہے یہ اس کی جگہ میں put کر دیتی ہوں تو E H میں B Z اس کی جگہ آ جائے گا جیسے یہاں پہ آ گیا تو یہ current density کی value آ گئے ہے ٹھیک ہے اب میں نے E H کی value side پہ لے لینا ہے E H کی value اگر میں ایک side پہ کر لیتی ہوں تو باقی میرے پاس اس سارے equation میں کیا بچے گا minus 1 by E دوسری سایٹ پہ چلے جائے گا J X اور B Z یہ آپس میں بلدی پہ ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس سے مجھے بڑے ایمپورٹن چیزیں پتہ چل رہی ہیں کیا کیا کہ ایک تو یہ کہ HAL effect field is proportional to بہت تا magnetic field کے proportional ہے وہ اور دوسرا کس کے proportional ہے current density کی proportional ہے then the constant of professionality is known as HAL constant and is defined by R H is equal to minus 1 by N E تو یہاں سے جو یہ والی ٹرم ہے جو آپ لے رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ والی ٹرم بن دی ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس R H یعنی HAL resistance کے ایک پل ہوگی اور HAL resistance اس کا مطلب ہے اس پہ depend کر رہے ہیں ایک تو الیکٹرون پہ depend کر رہے ہیں charge carrier پہ اور charge carrier density پہ ہمارے پاس HAL resistance یہاں سے مجھے یہ پتہ چل رہے ہیں اور اس کو اگر میں کیا کرتی ہوں لکھتی ہوں دوبارہ دو کیا ہوگا دیکھیں R H is inversely proportional to the density of charge carrier جو کہ N ہے اور sign of the HAL constant indicates the nature of the charge carrier that predominates in the conduction process یہاں سے مجھے بتا چل رہے ہیں کہ HAL effect وہ کس کسیز پہ depend کر رہے ہیں ایک تو دنسٹی پہ depend کر رہے ہیں جیسے N پہ depend کر رہے ہیں دوسرا E کے ساتھ اب جیسے یہاں پہ جو negative sign آیا ہے یہاں پہ depend کر رہے گا کہ میرے پاس چارج carrier یہاں پہ کیا ہے کسیم ان کے لئےamment کسیم کسیم جیساں کسیم کھ进ش ہوجہ چلتا ہے چارج جنسٹی کا پتا چل چکتا ہے اور موبیلیٹی کا پتا چل سکتا ہے تھوڑا سا اس کو اور دیکھ لیتے ہیں تبقی ای ایج اب میں نے 1 إدن ون بائی این اس بائی این ایک جگہ آر ایج لکھتے ہیں جی آر ایج لکھتی ہے جی ایج او بی و جاگا میرے پاس اگر میں آر ایچ ساللسٹنس کو لکھنا چاہوں يا احسے لگ تو میرے پاس اس کا ایک فامولہ یہ بھی بن جائے گا ای ایج بائی جی ایک بی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایچ ہمارے پاس کیا ہوگا ڈی ایچ پہ بھی یہ کیسے آیا ہمارے پاس ایلیکٹرکی ویل میں ایسے بھی لکھتے ہیں یہ آپ ریکال کریں آپ کے پاس کیسے ہوتا تھا ایلیکٹرکی ویلنٹینسٹی ایسی پس ٹو بی بی ڈی ٹھیک ہے پوٹینشل کے ساتھ اس کا یہ لنک ہوتا تھا بھی یہاں پہ آپ ڈی کی جگہ بی لکھتے ہیں اور یہ آل والٹیج آ جائے گا ڈی ایچ بی ڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور کرنٹ ڈنسٹی آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کرنٹ ڈنسٹی کے ایک تو مائنس ون مائنس این ای کے ایک وال ہے دوسرا اس کا فرمولا ہوتا ہے کرنٹ فرائنٹ پر یونٹ ایریا جو ہے وہ ہمیں کرنٹ ڈنسٹی لے رہا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ میں نے لکھا اور ایریا کس کے ایک وال ہے یہاں پہ ہمارے کے اس میں بی انٹو ٹی بی کیا تھا اور ٹی کیا تھا ڈی آپ کے پاس width of the current carrying conductor ہے اور ٹی آپ کے پاس thickness ہے start پہ ہم نے بتایا تھا کہ میں figure آپ کو دوبارہ سے دکھا دوں تو یہ ٹی آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے اور بی آپ کے پاس یہ تو ہمارے پاس area میں اس کو یہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ دونوں کے meters میں unit ہیں تو area کے جگہ ہم یہ لکھتے ہیں کہ تو jx کی value یہاں پہ ہم اگر insert کریں گے تو rh کی value کچھ ہی ہوا جائے گی rh کا یہ formula بھی ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد mobility use کریں گے mobility کے لیے آپ یہ تھوڑی سی calculation دیکھ لیجئے گا انھی چیزوں insert کر کے ہم نے value کیا کی ہے find کی ہے ٹھیک ہے تو mobility کا بھی یہ formula آپ کیا کر سکتے ہیں find کر سکتے ہیں